محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیسد دین کا غلبہ ہے حضور کو بھیجا گیا دین حق کو غالب کرنے کے لئے یہاں اصل میں ایک نقطہ اور سمجھ لیجئے نبوت اور رسالت کا ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا پہلے انسان حضرت آدم بھی نبی تھے کے نہیں تھے نہ معلوم کتنے انبیاء آئے ہیں ایک روایت میں سوہ لاکھ کی تعداد ہے کتنے رسول آئے ہیں قرآن مجید میں زیادہ زیادہ پچیس تیس کا تذکرہ ہے کل انبیاء اور رسول کی جماعت لیکن آئے ہیں رسول کہتے ہیں تین سو تیرہ آئے ہیں لیکن آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جو ختم نبوت ہے اس کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ ایک چیز ہموار طریقے سے چلی آ رہی تھی ایک جگہ آکے ختم ہو گئی نہیں نبوت اور رسالت تدریجاً ترقی کرتے ہوئے بلندی کے منازل تیہ کرتے ہوئے اپنے نقطہ عروج کو پہنچ کر ختم ہوئی یہ تکمیل رسالت اور تکمیل نبوت یہ فضیلت محمدی کی بنیاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم لہذا آج میں نے جو دن میں بات ارس کی تھی رسالت کی تکمیل کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے کسی اور رسول کی دعوت اور تبلیغ اور تنظیم اور جہاد اور جد و جہد کے نتیجے میں اللہ کا دین غالب نہیں ہوا سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی دعی ہے مبلغ ہے یا کہیے تھا جو بھی نبی آئے دعی تھے مبلغ تھے مربی تھے مذکی تھے لیکن محمد الرسول اللہ صرف دعی نہیں صرف مبلغ نہیں صرف شاہد نہیں صرف مبشر نہیں صرف نظیر نہیں صرف دعیل اللہ نہیں بلکہ اللہ کے دین کو بالفعل قائم کرنے والے ہیں زمین و آسمان کا فرق ہے تکمیل رسالت کا مظہر ہے اظہار و دین الحق علی الدین کلیہی اور قرآن مجید میں تین جگہ اعلان ہوا کہ محمد کو ہم نے بھیجا ہی اظہار دین حق کے لیے ہے اس کو سمجھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم تکمیل رسول اللہ علیہ وسلم